اردو جانکاری کے موزز دوستو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کا تقوی بسرہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی مگر جوانی کے شب و روز آپ نے یاد الہی میں گزار دیئے آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر پاکیزگی ایک ایسا نکاب تھا دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جایا کرتی اسی زمانے میں ایک نوجوان نے رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح تمکتے دیکھا وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بسرہ کے بازار میں نظر آیا تو وہ اکل و خیرت سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اسی کے تصور میں رہنے لگا آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو کیا معلوم محبوب کسی وقت دستک دے مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے آپ کی دانس میں برابر تھے نوجوان کو خلاف طب کو ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے کابو پایا راب کا وقت تھا اندر چراغ روشن تھا یہ سوچ کر بے باقی سے اندر داخل ہو گیا حال دل سنانے میں کیا حرج ہے زیادہ سے زیادہ انکار ہی ہو جائے گا واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیرے لب ہجر کا رونا رو رہا نوجوان تیزی سے زینے چڑ گیا آپ رحمت اللہ علیہ حائشہ کی نماز سے فارغ ہو کر سناخانی کر رہی تھی پروردگار سارے ستارے روشن ہو گئے سب لوگ سو گئے بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے ہر محبوب اپنے محبوب سے محوے راز و نیاز ہے میں تیرے سامنے کھڑی ہوں نوجوان پر سکتا تاری ہو گیا اسی اثناء میں آپ نے پلٹ کر اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگی ہو گئی آپ رحمت اللہ علیہ حالی نے اس کے قریب آ کر پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو نوجوان نے لرستے ہوئے ہاتھوں سے اپنی زبان کے طرف اشارہ کر کے کہا میں بول نہیں سکتا آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ زبان کی طرح تیرہ دل بھی چپ ہو جائے جس رستے سے آیا ہے اسی رستے سے لوٹ جاؤ نوجوان صرف آنکھوں سے التجاہ کر سکتا تھا کہ نئے خاتون میری گواہی مجھے واپس دے دیں میں آپ کے مرتبے سے واقع نہیں تھا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیں لاعلمی ہمیشہ قابل معافی ہوتی ہے اس کی خاموشی اور آنسوں کے جواب میں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نوجوان تو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقیناً معاف کر دیتی میں نے خود کو بہت پہلے اپنے اللہ تعالی کے حوالے کر دیا اب یہ معاملہ تیرے اور اللہ تعالی کے درمیان ہے معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ تو صدقے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے یہ فرما کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی نوجوان بھی روتا ہوا سجدے میں گر گیا نہ جانے کب تک روتا رہا جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی وہ توبہ توبہ کا ورد کر رہی تھی بسرہ کے بازاروں میں سالہ سال تک ایک ملیوب گرمی جارے اور برسات سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار توبہ توبہ کے نارے لگاتا رہا اس کے ناروں سے بسرہ کی راتیں گونج اٹھتیں اور بچے سہم کرماؤں کے سینے میں دبک جاتے آخر ایک دن وہ ملیوب اچانکی کہیں گون ہو گیا پھر کبھی بھی اس کا پتہ نہیں چلا وہ ملیوب یہی مذکورہ نوجوان تھا جو آپ رحمت اللہ علیہ کی بدولہ تھی دربارے خدا بندی میں مقرب ٹھہرا تھا و السلام ویڈیو کے بارے میں دوستوں قرائے کا انتظار رہے گا